موسیقی اسلام علیکم مائی نیم اس ندیم حان ڈین میں اپنے چینل ندیم حان ڈین پر اپنی ڈیلی لائش ریکارڈنگ کرتا ہوں آج جو جو بھائی سنو فال پسند کرتے ہیں وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ یہاں پہ سنو فال ہو رہی ہے تو باہر جانے کو میرا موڈ ہو رہا ہے دل ہو رہا ہے کافی عرصہ سے باہر مینز کے کیمپس کا وزٹ بھی نہیں کیا تو جو جو بھائی سنو کو پسند کرتے ہیں ویڈیو لازمی ساری دیکھیں اور جن بھائیوں نے اس ماس کے پیشے کا جو چہر ہے پہلی بار دیکھیں وہ لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری خوشیوں کا حصہ بنیں پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اپنے روم سے ویو دکھاتا ہوں اس کے بعد باہر جاتے ہیں اور آج پوری ویڈیو میں آپ ماس کے بغیر نہیں دیکھیں گے کیونکہ وداود ماسک رزقی بھی ہو سکتا ہے اور ڈینجریس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جتنی سردی ہوتی ہے اتنا ہی کرونا وائرس سٹرانگر ہوتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کیونکہ ڈھانڈ میں جو ہوا یہاں پر وائرس ہے کرونا وہ مزید سرونگ ہو جاتے تو رزقی بھی یا تھوڑا ڈینجریس بھی ہے لیکن بار چونکہ میری فیوریٹ ہے سنو فال آئی لائک سنو فال چلتے ہیں میں نے کہا باہر جانا تھا ویسے ہی گھومنے پھر نے نکل نہیں تھا اور کھانا بھی کھانا تھا میں کہا چلو پھر آپ بہیوں کو بھی ساتھ لے گا چلتے ہیں اور ویسے بھی جب سے وکیشنز سٹارٹ ہوئی ہیں بارشیں ہی بارشیں ہی بارشیں باہ باہر نکلے ہی نہیں ہے تو برف میں باہر نکلنے کا موقع مل گیا ہے تو چلو آپ کو بھی ساتھ میں کہا لیا چلتا ہوں تو چلتے ہیں کنٹین پر کھانا کھاتے ہیں پہلے اس کے بعد آگے کیمپس کا ٹور کرتے ہیں موسیقی چلو جی یہاں ہم کنٹین پہنچا ہی ہیں یہ ہماری کنٹین ہے کنٹین پہ بھی ہم یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ پھر کمپس ویزر کرتے ہیں ہاں جی تو کھانا کھائے ابھی ہم نے کھانا کھا کے نکل گئے کیمپس کے ٹور پہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو آج برف والے میں کے برف میں ہمارا کیمپس کیسا دیکھتے ہیں ویسے ہے تو بڑا ہی بڑا ہی خوبصورت کیمپس ہے ہمارا لیکن ایسا سناتا اور ایسی خموشی پھیل چکی ہے یہاں پہ کہ بس صرف چڑیاں تے چگانے کی آواز آتی ہے انسانوں کی تو کہیں بھی آواز سنائی نہیں دیتی ہے صرف ہمارے پاکستانیوں کے علاوہ موسیقی 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 یہ آپ میرے پیچھے ویو دیکھ سکتے ہیں یہ میں اپنی یونیورسٹی کے اس جگہ پہ کھڑا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں ایک چوک جو ہوتا ہے نا کسی روڈ کا چوک ہوتا ہے جہاں سے انٹرچینج ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ ایک روڈ جاتا ہے ہمارے ساؤتھ کو اور یہاں سے یہ والا جو روڈ جاتا ہے نارتھ کو اور پھر یہ جو پیچھے والا یہ روڈ ہے یہ روڈ جاتا ہے ہمارا ایسٹ کو ایک بات تمہیں آپ کو بتانا ہی بھول گیا میرے ساتھ میرے ایک فیلو بھی ہیں ان کا نام ہے جی اماد ہے تو چلتے ہیں آگے مزید آپ کو دکھاتے ہیں اپنی یونیورسٹی کا ٹور کراتے ہیں آپ بھئیو خفن ہو نا یہ جو چہریں ہم نے چھپائے ہوئے نا بڑا رزقی ہے یہ تھنڈ میں باہر نکلنا پاتے آپ کو کیونکہ تھنڈ میں جو ہے کرونا وائرس بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو ماسک جو ہے فس پریورٹی ہونی چاہیے کیونکہ ماسک کے بغیر باہر نکلنا بڑا ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے ماسک پین کے آئے ہیں کوئی نہیں آپ کو چہریں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ابھی فیلالا آپ کو اپنا یونیورسٹی دکھاتے ہیں یہ جو میرے پیسے آپ بریج دیکھ رہنا ہے یہ ہماری یونیورسٹی کا اس کو کہتے ہیں مون بریج تو یہاں سے کلاسز کو بھی راستہ جاتا ہے یہی سے پھر آگے انٹرچین جاتا ہے مطلب بھی سنارس کو بھی روڈ یہی سے جاتا ہے تو بہ شک کرونا وائرس تو ہے صرف ہم موو کر سکتے ہیں کیمپس میں بہ شک لاک ڈاؤن ہے لیکن ہمیں اپنی انٹرٹینمنٹ انجائیمنٹ سے کوئی روگ تو نہیں سکتا جیسے ابھی ہمیں یہاں اس بریج سے گزرنے سے کوئی روگ سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا اس بریج سے ہمیں گزرنے سے ابھی کوئی نہیں روگ سکتا جیسی بھی سیچوائشن ہو آپ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ بس آپ نے مائنڈ کو ریلاکس رکھنا ہے اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بے شک بے شک آپ کو ایک کارنر دیا جائے ایک کارنر ہو آپ اسی کارنر میں خوش رہ نہ سیکھیں یہی زندگی کا اصل مقصد ہے ریسے بھی میرے چینل کا نام بیندیم ہانڈ ڈین ہے تو ڈین کا مطلب ہی یہی ہے کوئی ایسا کارنر جام پہ آپ ریلاکسائشن فیل کریں سکون میں لے آپ کو تو بس ہمیشہ سکون کی زندگی جائیں خوش رہے ہیں سب بھائی اور برف ابھی سٹارٹ ہوئی تھی تقریباً پانچ بجے چار پانچ بجے تو ابھی نیچے تو اس طرح خاص کوئی چکی نہیں ہے بس درختوں پہ اور روڑ پہ تھوڑی تھوڑی روڑ پہ نہیں بلکہ گاس وغیرہ پہ نظر آتی ہے یہ میں اپنے بیٹ پہ کھڑا ہوں اور یہ سامنے جو ہے نا یہ والی اماد یہ دکھا رہے ہو یہ جو سامنے یہ ماری لیبریری ہے یہاں پہ اس لیبریری میں آپ یقین مانیں وکیشنز میں بھی ڈیورنگ کلاسز بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ بندے کو پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی لیکن بلکل سناٹا بلکل خموشی ہے آپ کو شاید چڑیوں کی تچانے کی آواز آر ہی ہوگی بس صرف یہاں چڑیاں ہیں پرندے ہیں اور ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے اتنا پیارا موسم ہے یہ برف کے موسم میں تو خانت کر اتنے چائنیز نکلتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں اتنا راہ ہلاک جاتا ہے لیکن ابھی کوئی بھی نہیں ہے ایک بات طور میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا یہ جو ہے نا یہ ہماری یونیورسٹی کی لیک ہے یہ تقریباً کافی بڑی ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ادھر سے نارت سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ساؤتھ پہ جا کے ختم ہوتی ہے یہ نارت ہے یہاں سے ہی ہماری یونیورسٹی کی لیک سٹارٹ ہوتی ہے دین وہ در جا کے ساؤتھ پہ آگے گھوم کے وہاں پہ ختم ہوتی ہے لیک پہ بھی ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں برف میں لیک کیسی لگ رہی ہے یہ جو میرے پیچھے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے نا یہ روڈ پہ ڈیلی کی بیسز پہ اتنا راش ہوتا تھا کیونکہ یہاں پہ پیچھے ہماری کلاسز ہیں لیکن ابھی یہاں پہ صرف پرندے اور ہم یہ دہ سکتے ہیں آپ یہ سارا روڈ ہماری کلاسز بھی ہے در سائیڈ میں یہاں پہ یہ ساری ہماری کلاسز ہیں یہ پیسے یہ ساری بیلڈنگز ہماری کلاسز کی ہیں اب یہاں پہ اتنا پیارا ویو لگ رہا ہے لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا آپ بتائیں کیونکہ یہاں پہ یہ لیک پہ ہم آگئے ہیں اور لیک کا یہ اوپر پارک ہے اور پارک پہ یہاں پہ یہ سارا مطلب کہہ سکتے ہیں اب یہ گاس لگا ہوا ہے سارا تو گاس پہ برف اتنی پیاری لگ رہی ہے بھائی مجھے تو برف بہت پیاری لگتی ہے جس سے اس کو برف پیاری لگتی ہے ویڈیو پوری دیکھیں انجوائی کریں ہم بس یہی تھوڑی تھوڑی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں ان دنوں باقی کمروں میں بند ہیں ہماری انٹرٹینمنٹ کیسا بنے آگے چلتے ہیں آپ کو پورا لیک دکھاتے ہیں اچھا یہ جو دیکھنے ہیں یہ ہماری لیک کے اوپر کا حصہ ہے یہاں پہ آتے ہیں لوگ شام کے ٹائم پہ ایکسر لوگ یہاں پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں یہاں پہ یہ ٹریک بنے ہوئے آگے گراؤنڈ بھی ہے ہمارا لیکن ابھی صرف ہمیں لیک کے ساتھ ادھر پیچھے یہ ہماری ایڈمیسٹریشن بیلڈنگ ہے نظر آرہی ہے یہ ایڈمیسٹریشن بیلڈنگ ہے یہاں پہ آفزز ہیں ایڈمن کے سارے آفزز اس بیلڈنگ میں یہ ہماری ایڈمیسٹریشن بیلڈنگ ہے اور اس کے سامنے یہ لیک ہے بڑا پیارا ویو ایڈمیسٹریشن کا ویسے ہماری موسٹ اٹریکٹیو ویو ایڈر یونیورسٹی آپ لوگ بھی بتائیں کہ یہ ویو آپ کو اچھا لگا مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا یہ جگہ اکثر شام کو یہاں پہ آکے بیٹھ جاتا ہوں کوئی بھی بک لے کے اٹھا کے ویو تو بڑا پیار ہے ویو تو مجھے یہ میرا موسٹ فیورٹ ویو ہے اکثر کلاس کے بعد یہاں پہ یہی پیچھے ہماری کلاسز ہیں کلاس کے بعد یہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں لیک کنارے یہ دور بیٹھ جاتے ہیں درختوں کے پاس گرمیوں میں اکثر یہاں درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں وہ دور سامنے بیٹھ جاتے ہیں لیک میں پتھر مارتے ہیں ساتھ کو سٹیڈی بھی کر لیتے ہیں ایک آپ کو یہاں پہ پھر سے سیڈ نیوز دوں گا آپ کہیں کہ روز بھائی آتے ہیں سیڈ نیوز دیتے ہیں اب بھی ہماری ٹیچر کا جی نوٹس آیا ہے کہ جو برف بھاری ہے سنو ہے اس کو آتھوں سے ٹچ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا یہ جو وائرس پھیلا ہوئے تو یہ ہوا میں بھی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ برف کے ساتھ آ سکتا ہے تو برف کو ٹچ نہیں کرنا ہے تو انفرچنیٹلی میں تو ٹچ کر چکا ہوں چلو کوئی نہیں یار بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا آپ سب کی دعایں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا کیوں ہم آپ پھر برف کو ٹچ کرو گے کرونا کرونا مردہ بات کہہ سکتے ہیں مردہ بات کہہ سکتے ہیں یہ چیز برف کو آپ ٹچ نہیں کرنا ہے چلو پھر ہم آپ کو ایسے گھوم پھر کے دکھاتے ہیں لیکن برف ہماری اوپر بھی تو آ رہی ہے نا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا پھر ہم بھگ دیں جی واپس جاتے ہیں زندگی تو ہمیں عزیز ہیں نا جب آپ روم جاؤ گے تو آپ نے شاور لینا ہے ہماری تیچر کا نوٹس آئی ہے کہ جو جو باہر گیا برف میں وہ واپس جا کے فوراں جا کے آٹ شاور لے اور چینج کریں جو کلاس ہیں وہ مطلب دو لے ایسا یہاں سے یہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن کا یہ ویو ہے نا میرا فیوریٹ ویو ہے کیونکہ سامنے ہی یہ لے گا پیچھے اور یہی سے یہ پیچھے ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اور دیکھیں نا کلاس کا ویو ہے سمسان پڑھی ہوئی ہماری ایڈمنسٹریشن اتنی اچھی ایڈمنسٹریشن اتنا اچھا وہان اتنا پیارا اتنا بیوٹی فول وہان تو ہم نے کہا چلو پھر ہم امبریلہ لے لیتے ہیں کیونکہ تیچر نے کہا ہے کہ برف آپ پہ گرنی نہیں چاہیے باہر جانا ہی نہیں ان کا کہنا ہے تو امبریلہ پکڑ لیا پھر امبریلہ میں بس اس کے بعد جاتے ہیں انڈ کرتے ہیں رسکی ہو سکتا ہے نا رسکی ہو سکتا ہے نا ڈینجریس ہو سکتا ہے نا ایمین بارف تھانڈ اور جو ریسرچ میں آیا ہے کہ جو کرونا ہے وہ تھانڈ میں بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو رسکی بھی ہو سکتا ہے بھائی کو دعو میں یاد رکھنا ہے بس امبریلہ لے لیے اس کے ساتھ ہم ویڈیو کینڈ کرتے ہیں تھوڑا ہم جاتے ہیں امنا گراؤنڈ دیشتے ہیں اتنی عرصہ سے گراؤنڈ نہیں دیکھا ہے وہاں پہ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہ گراؤنڈ جو ہمارے کرکٹ سے فٹبال سے امیشہ آباد رہتا تھا کوئی ایسا ویکنڈ یا کوئی ایسا جس دن ہماری کلاسز ہیں دن نہیں رہا تھا جب وہ گراؤنڈ میں ہم کرکٹ نہ کھیلیں میرے انڈین بائیز کچھ میرے دوست ہیں جو بڑی اچھے دوست ہیں ان کا میں نام بھی لوں گا اور مس کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پون ابے اور بھی میرے کافی سارے دوست ہیں ابھی اس ٹائم میرے دماغ میں نام نہیں آرہے سب کو بہت مس کر رہا ہوں ادھر پیچھے بھی ہماری کلاسز ہیں امریلہ ہم نیچے کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو لائٹ سوئران ہوگی ہیں یہاں پہ آلماس شام ہے ٹائم کیا ہو رہا ہمارے ٹھے پچاس ہو گئے ہیں ٹائم بھی بس آپ ہونے لگے ویڈیو کو بس انڈ کریں گے جائیں گے گراؤنڈ میرا دیکھنے کا بڑا دل ہو رہا ہے آج کے دن بہت من کر رہا ہے کہ جاؤں گراؤنڈ دیکھوں جام کیوں ہم آج بڑھ دنوں کے گراؤنڈ نہیں کیا دیکھتے ہیں چلتے ہیں گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور پھر ویڈیو کو انڈ کریں دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا یہ یہ ہمارے پیچھے یہ بیلڈنز رہا رہی ہیں یہ بس کنسیکشن کی جاری ہے اور یہ پیچھے ہمارا گراؤنڈ بھی ہے یہ ہمارے گراؤنڈ کا گیٹ ہے لیکن مجھے تو باندھلا کر رہا ہے دیکھتے ہیں کیا سین ہے اماد باندھلا کر رہا مجھے دیکھتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں جی ہم یہ اماد کیلئے یہ تو باندھا ہوئے کوئی نہیں کھول ام نے دیکھتے ہیں ہم نے یاد آرہا ہے گراؤنڈ کی جا آلہ مجھے تو ابھی ہوں لگ رہے ہیں ہم اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں سارے وہ کھڑے ہیں وہ فیلڈ میں کھڑے ہیں اماد کہہ چاہے اماد پکٹ کیا یادیں تھی ہماری وزنہ یہ وکیشنز ہماری یہاں گراؤنڈ میں بزنن تھی چلیں دروادخول کے اندر چلتے ہیں ہم بہت ساف باندھا ہوئے یہ پوری نہ وائرینوں نے پھری ہوئی ہے گراؤنڈ بھی لاک ڈاؤنڈ کی ہوئے دیکھا پتہ چلا نا کسی کو اندر آنے نہیں جاتے ہم جائیں ہمیں تو گراؤنڈ یہاں ہمیں تو گراؤنڈ ہمیں تو گراؤنڈ ہمیں تو گراؤنڈ ہمیں تو گراؤنڈ آپ کو دیکھ رہا ہے اندرہ آگے اندرہ آگے یہ پیچھے دیکھیں ہمارے گراؤنڈ بہت پیارا گراؤنڈ تو میس تو کرنا بنتا ہے نا پھر میس تو ہم اپنی کنٹری بھی کر رہے ہیں اپنے گھر کو بھی میس کر رہے ہیں یہاں تو ہماری بہت یادیں ہیں ہماری یونیورسٹی لائف کی یادیں ہیں کیسے ہم یہ چیز میس نہ کریں کیوں ہم آدھا آپ کو یاد آ رہا سکر رہا ہوں مجھے بہت یاد آتا ہے میں دو میں نمبر بھی ایک فرسٹ میں ہوں یہاں پہ یار میرا بھی یہی سینے تکریبا کوئی آج جب سے یہ ہوئے وکیشنز ہوئی ہیں تو میں پتہ ہے جب سے وکیشنز ہوئی ہیں ہم کمروں میں ہی باندھے تو بس یہ وکیشنز ہوئی ہیں میں خود بھی یہاں پہ دو مہینے بعد یار بس یہاں پہ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں چلتے ہیں واپس کیونکہ بندہرہ بھی ہو گیا جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں لازمی سبسکرائب کریں کومنٹس بتائیں کیسی لگی آپ کی ویڈیو ہماری چھوٹی موٹی خوشیاں ہماری انٹرٹینمنٹ کیسی لگی آپ کو ویسے بھی آپ بھائی کا تو آپ بھائی بہت رسپیکٹ دیتے ہیں پیار دیتے ہیں عزت دیتے ہیں اسی طرح آپ نے بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں چھوٹی موٹی خوشیوں میں ہماری آپ بھی شامل ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو